سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کے لیے مطالعہ ماحولیات کی سوتی کتاب آس پاس باب چوبیس گھر اور باہر صفحہ ایک سو اکیانوے آج مالو کے گھر میں بہت چہل پہل ہے چٹپن اور ان کے اہل خانہ پانچ سال کے بعد گھر آ رہے تھے پانچ سال قبل چٹپن کو ایک ملک جس کو ابو زہبی کہتے ہیں وہاں ملازمت مل گئی تھی اور تب سے ہی وہ وہاں رہ رہے تھے مالو اور اس کے اپا ہوائی اڈے ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے گئے ہیں جہاز کے اترنے کے بعد مسافروں کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنا سامان وصول کر لیں آخر کار چٹپن کونجمہ اور ان کے دونوں بچے باہر آتے ہوئے دکھائی دے گئے کتنے بڑے ہو گئے ہیں شانتہ اور ششی اپا نے کہا جلدی ہی بہت سارے سوٹکیس اور تھیلے ٹیکسی میں لاد دیے گئے اور سب مالو کے گھر کی جانب چل پڑے شانتہ تم لمبے سفر سے بہت تھک گئی ہوگی اپا نے مجھے بتایا تھا کہ ابو زہبی ایک الگ ملک ہے ہندوستان سے کافی دور مالو نے کہا برائے استاد ملیالم میں چٹپن باپ کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے جبکہ کونجمہ باپ کے چھوٹے بھائی کی بیوی ہوتی ہے صفہ 192 ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں حالانکہ فاصلہ بہت ہے ہماری اڑان میں صرف دو گھنٹے لگے جہاز بہت تیزی سے اڑتا ہے شانتہ نے کہا مالو بہت حیران تھی اس کو یاد تھا کہ جب وہ سکول ٹرپ پر چننئی گئی تھی تو انہوں نے ریل میں تقریباً بارہ گھنٹے گزارے تھے اور نقشے پر کوچی اور چننئی بہت نزدیک لگتے ہیں مالو، شانتہ اور ششی ہوای اڑے سے گھر کے راستے میں باتیں کرتے رہے مالو کو یاد آیا کہ اس کو سکول کے ٹرپ میں کتنا مزہ آتا تھا وہ چاہتی تھی کہ شانتہ ابو زہبی سے یہاں تک کے سفر کا سارا حال اسے سنائے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جو ہوای جہاز میں بادلوں سے اوپر لی گئی ہے اس کے علاوہ سککوں کی بھی کچھ تصویریں دی گئی ہیں ریت چاروں طرف مالو نے پوچھا کیا تم نے بہت ساری دلچسپ چیزیں ہوای جہاز سے دیکھیں؟ زیادہ تر وقت ہم نے صرف بادل دیکھے کیونکہ جہاز بہت اونچائی پر اڑ رہا تھا بادلوں سے بھی اونچا شانتہ نے کہا بہت اونچائی پر جانے سے پہلے ہم ریتیلے علاقے سے گزر رہے تھے وہ ریت تھی مگر ریت کا رنگ بدلتا جا رہا تھا سفید، بھورا، پیلا، لال، کالا ہم نے صرف ریت سے بنے ہوئے پہاڑ دیکھے یہ بالو کے ٹیلے کہلاتے ہیں ششی نے اضافہ کیا یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں بالو کے ٹیلے دکھائے گئے ہیں میں نے ریت صرف سمندر کے ساحل پر دیکھی ہے مالو نے کہا تب تم کو ہمارے پاس ملنے آنا چاہیے چٹپن نے کہا ابو زہبی کے اطراف کے ملک ریگستانی علاقے میں واقع ہیں اگر کوئی تھوڑی دوری تک ہی کار چلا کے شہر سے باہر جائے تو وہ میلوں دور تک ریت ہی ریت دیکھ سکتا ہے کوئی درخت نہیں کوئی سبزہ نہیں بس ریت صفحہ ایک سو تیرانوے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس میں کیرلا کے نظارے دکھائے گئے ہیں میں کیرلا میں اپنے گھر کے آسپاس گننے سبزی اور تھنڈے پانی کے خواب دیکھا کرتی تھی کنجمہ نے کہا میں اتنے عرصے کے بعد یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں بچے تو تقریباً بھول ہی گئے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے رگستانی علاقوں میں بارش تقریباً نہیں کہ برابر ہوتی ہے چٹپن نے کہا پانی وہاں واقعی بہت انمول ہے کوئی بارش نہیں کوئی دریا نہیں کوئی جھیل نہ کوئی تالاب یہاں تک کہ زمین کے نیچے بھی پانی نہیں ہے لیکن ششی نے آگے کہا وہاں ریتیلی مٹی کے نیچے دھیر سارا تیل ہے ان ممالک میں تیل آسانی سے مل جاتا ہے درحقیقت پیٹرول پانی سے سستا ہے چٹپن نے کہا اس وقت تک ٹیکسی مالو کے گھر پہنچ گئی تھی شانتہ اور ششی اتنے بہت سارے پھلدار درخت دیکھ کر حیران تھے ناریل کیلے کٹھل پپیتا سپاری اتنی بہت سی قسموں کے درخت ششی نے کہا ہم وہاں صرف ایک طرح کے درخت دیکھا کرتے تھے خجور کے پیڑ کیونکہ یہی ایک قسم کا درخت ہے جو وہاں ریگستان میں اگ سکتا ہے وہاں خجور سب سے زیادہ عام پھل ہے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں خجور کے درخت دکھائے گئے ہیں صفحہ 194 امدہ تحفے اور تصاویر جب وہ لوگ سب سے مل چکے تو کنجمہ نے اپنا سامان کھولا وہ سب کے لئے تحفے لائے تھے انہوں نے سب کو کھانے کے لئے خجوریں دیں خجوریں بہت میٹھی اور لذیذ تھیں ششی نے مالو کو کچھ کرنسی نوٹ اور سکے دکھائے شانتہ نے سمجھایا کہ جو رقم وہ ابو زہبی میں خرچ کرتے تھے وہ مختلف تھی اور اس کو درہم کہتے تھے اس کے اوپر کچھ تحریر مقامی زبان عربی میں لکھی ہوئی تھی انہوں نے بہت سی تصویریں بھی اس جگہ کی دکھائیں جہاں وہ رہتے تھے چٹپن نے مالو کو ایک گلوب دیا انہوں نے کہا مالو تم اس پر ابو زہبی کیوں نہیں تلاش کرتی کیرالا کو بھی ڈھونڈو بچے گلوب سے کھیل کر خوش تھے انہوں نے گلوب پر مختلف جگہوں کو تلاش کیا مالو نے چننئی اور کوچی کو بھی ڈھونڈ نکالا یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں بچے ایک گلوب کا معاینہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس صفحے پر کچھ سکوں کی تصویریں بھی ہیں شام کو سب برامدے میں بیٹھے انہوں نے تھنڈی ہوا کا لطف اٹھایا اور تصویریں دیکھیں انہوں نے کہا کہ ابو زہبی میں عمارتیں اونچی تھیں ان میں بہت ساری منزلیں اور بڑے بڑے شیشوں کی کھڑکیاں تھیں مالو نے کہا تمہیں ان بڑی کھڑکیوں سے ہو کر اچھی تھنڈی ہوا ملتی ہوگی چٹپن نے کہا گرمی کی وجہ سے ہم کھڑکیاں نہیں کھول سکتے اندر ائر کنڈیشنر لگا ہوتا ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں کیونکہ موسم بہت گرم ہوتا ہے اس لیے لوگ ڈھیلے ڈھالے سوٹی کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈھکے ہوئے رکھتے ہیں یہاں تک کہ دھوپ سے بچنے کے لیے سر بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس میں ابو زہبی کا ایک باشندہ پانی کی بوتلوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے مالو تصویریں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنے چچازاد بہن بھائی سے دوسرے ملک کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے بہت اچھا لگا وہ برابر اپنے شہر کا موازنہ ابو زہبی سے کر رہی تھی اس نے تیہ کیا کہ وہ ایک پروجیکٹ رپورٹ ابو زہبی کے متعلق اپنے کلاس کے لیے ضرور بنائے گی گفتگو کرو اور لکھو تم بھی ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کر سکتے ہو جس میں ابو زہبی کا موازنہ اس جگہ سے کرو جہاں تم رہتے ہو رپورٹ لکھتے وقت تم مندرجہ زیل کو استعمال کر سکتے ہو تم اپنی رپورٹ میں تصویریں بھی بنا سکتے ہو یا فوٹوگراف لگا سکتے ہو موسم اور آب و ہوا لوگ کیا پہنتے ہیں درخت اور پودے امارتوں کی قسم سڑکوں پر سواریوں کی بھیڑ یعنی کس قسم کی سواریاں کھانے پینے کی عام اشیاء زبان اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ ریگستانی علاقوں میں زیادہ درخت نہیں اگ سکتے کیا تمہارے کوئی رشتے دار ہیں جو کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں صفحہ 196 وہ کتنے عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں وہ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے گئے تھے یا کام کے لئے یا کوئی اور وجہ تھی یہاں کچھ کرنسی نوٹوں کی تصویریں دی گئی ہیں ان نوٹوں کی قیمت ہر ایک تصویر کے پاس والے خانے میں لکھو صفحہ 197 یہ کس ملک کی کرنسی ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ نوٹ پر کس کی تصویر ہوتی ہے؟ کیا لوگ قیمت کے علاوہ کوئی اور نمبر دیکھ سکتے ہیں؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ دو نوٹوں کے نمبر ایک سے ہو سکتے ہیں؟ دس روپے کا ایک نوٹ لو اس نوٹ پر کتنی زبانیں لکھی ہوئی ہیں؟ بینک کا نام لکھو جو نوٹ پر دیا گیا ہے سککوں کو ملاؤ یہاں کچھ سککے دکھائے گئے ہیں سککوں کے دونوں سائڈ دکھائے گئے ہیں ان دونوں سائڈوں کا ملان کرنا ہے ان میں سے کتنے سککوں کو تم پہچان سکتے ہو؟ سفہ ایک سو اٹھانوے ہر سککے پر قیمت کے علاوہ کیا لکھا ہے؟ یہاں کچھ نوٹوں کی تصویریں دی گئی ہیں ان میں کچھ ہندوستانی نوٹ ہیں اور کچھ دوسرے ممالک کے جو نوٹ ہندوستانی نہیں ہیں ان کے اطراف دائرہ کھینچو معلوم کرو کہ وہ کس ملک کے ہیں؟ اسی کے ساتھ ستائیس ابواب کی اس سوٹی کتاب کا چوبیسواں باب یہیں ختم ہوتا ہے آواز موین الحسن نیازی تکنیکی نینترن بٹی لینگ لینگڑو تکنیکی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نیردیشن وندنا اری مردن تاثہ پرستوطی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نائی دللی بھارت